اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے اب تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور سبق اموز واقعہ پیش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس واقعے کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اقل و سمجھ اور شعور اور علم دیا تھا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین اشخاص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ترکے میں سترہ اونڈ چوڑے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم ان اونڈ پر کس تناسب سے تقسیم کریں سترہ اونڈ ہے اب وہ تین بھائیوں پر تقسیم کرنے ہیں اس میں جو ایک بھائی ہے اس کو اس کا آدھا ملنا چاہیے دوسرے کو اس کا تیسرا حصہ ملنا چاہیے آخرے والے بھائی کو اس کا نوہ حصہ ملنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سترہ اونڈ ہے اگر اس کا آدھا کریں گے تو یہ ساڑھے آٹھ آ جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی اونڈوں کے ساتھ ایک اونڈ اپنا بھی شامل کرلوں اس کے بعد میں آپ کو ان کی تقسیم کا طریقہ سمجھا دوں گا ان کو خیر سمجھ تو نہیں ہے کہ اپنا اونڈ جمع کرنے سے کیا ہوگا مگر ان سب کا اسرار تھا کہ اونڈ کو زبا کیے بغیر زندہ سلامت ہمارے حوالے کیا جائے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو بیجا اور کہا کہ بیدرمال سے ایک اونڈ لے کر آؤ وہ ایک اونڈ لے کر آئے تو آپ نے اپنے اونڈ کو بھی اس سترہ اونڈوں کے ساتھ شامل کر لیا اب آپ نے فرمایا کہ اب اونڈ کتنے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اٹھارہ تو آپ نے پہلے والے بھائی سے کہا کہ اٹھارہ کا آدھا کتنا ہوتا ہے نسب تو اس نے کہا کہ نو تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنے نو اونڈ لے جاؤ اس کے بعد اس بھائی کی طرف متوجہ ہوئے وَلَا وَنْدَرْدْ ہے یعنی تیسرا حصہ ہے تو اس نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ اٹھارہ کا تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ تیس ایٹین یعنی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اچھے اونڈ اپنے آپ بھی اب لے جاؤ تو پھر آپ نے تیسری بائی سے کہا کہ اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے تو اس نے کہا کہ نوہ حصہ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کے مطلب نو دنے اٹھارہ آپ کے بنتے ہیں دو اونٹ تو اپنے دو اونٹ آپ بھی اپنے لے جاؤ تو پہلے والے کے نو دوسری والے کو چھے نو اور چھے پندرہ دو سات میرا دو سترہ لہٰذا وہ سترہ اونٹ اس طرح تقسیم ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خادم سے کہا کہ اب یہ ایک اونٹ دوبارہ بے تلمال کے اندر واپس لے جاؤ تو اتنا حیران کون واقعہ ہے کہ آج ہم اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ہاوٹ بھی پوسیبل کس طرح ایک ایسا واقعہ کو جو ہے حل کیا گیا ہو مطلب میں اس چیز کو جب میں نے پڑھا بھار بھار اس چیزوں کو میں سمجھ نہیں پایا کہ اس طرح بھی ہو سکتا یعنی اندہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کس قدر اقل و سمجھ ادا فرمائی تھی کہ وہ اتنے بڑے مسئلے کو اگر ہمارے دور میں آ جائے تو ہم تو یہ بولے گی کہ نہیں نہیں ایک آم کرو ایک اونٹ زبا کرو تین ایسے تم لے جاؤ اور ترہ سا ہمیں بھی دے دینا لیکن اس نے فرمایا کہ اونٹ زبا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں بغیر اونٹ زبا کیے آپ کو جو ہے وہ یہ کر کے دیتا ہوں جس بہترین انداز سے آپ نے حل کر کے دیا سبحان اللہ تو بہت بہترین کہانی میں امید کرتا ہوں اگر سمجھ آئی نہیں آئی تو پھر بھی کامنٹ کرو میں دوبارہ سمجھا دوں گا تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ نے کہا ہوا